موسیقی اس نیتا کو اور اسے ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں ہم اس دوران بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے پورو ویدھائک کپل میں شرع کی آپ کو یاد ہوگا کس طرح پردھان منتی نندر موڈی اور بھارتی انتہ پارٹی کو لے کر ویوادت بیان دیتے تھے ویوادوں میں آتے رہتے تھے بڑے بڑے بیان دیے جاتے تھے نہ ہی انہوں نے عمید شاہ کو چھوڑا نہ ہی پردھان منتی نندر موڈی کو چھوڑا لڑکیوں کی پیچھا کرواتے ہیں ان کی جانکاریاں پر لفظ کرواتے ہیں اس طرح کے آروپ لگ رہے تھے پردھان منتی نندر موڈی پر کپل مشرع دوارہ تمام بڑی بڑی باتیں کہی تھی سنگین آروپ لگایا تھے کپل مشرع نے لیکن ان کا بھی کچھ من مٹا ہو جاتا ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ اب وہ اس کے پر پکش میں آ کر بھارتی انتہ پارٹی میں آتے ہیں سدستہ بھی مل جاتی ہے یہاں بے شرمی کس کی کہی جائے گی کپل مشرع کی یا بھارتی انتہ پارٹی کی یا خود پردھان منتی نندر موڈی کی کس کی بے شرمی کہی جائے گی یہ فیصلہ آپ ضرور کریں گے کمنٹ شیکشن میں مجھے پکا پتا ہے آپ بتائیں گے یہاں کس کی بے شرمی ہے وہ ہے جس پر آروپ لگائے گئے وہ ہے جس نے آروپ لگائے ہیں اور اب کپل مشرع کو موڈل ٹاؤن دلی ویدھان سبا چھیتر ہے موڈل ٹاؤن وہاں سے ٹکٹ بھی دے دیا گیا ہے بلکل دیا جانا تھا کیونکہ وہ پکچی ویرودھی دل جو کی ستہ پر ہے اس وقت دلی کی اس کا ایک نیتہ آپ اس کو چھوڑ کر آتا ہے اور آپ اس کو ٹکٹ ہی نہیں دیں گے ایسا کیسے ممکن ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے یہ کتنے نیتکتہ کے کتنے آدھاروں کو دھست کرتا ہوا نظر آتا کس طرح لگاتار وہے نسانہ سادھ رہے تھے بھارتی انتہ پارٹی پر لیکن جیسے ہی بھاشپا میں آ جاتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جب وہے پکش میں تھے یعنی کہ اروند کیجری وال کے پاس تھے ستہ دھاری پارٹی کے دل میں تھے تب بھارتی انتہ پارٹی خود ان پر نسانہ سادھ پی تھی جب وہے وار کرتے تھے تو پلٹ وار ہوتا تھا لیکن ان سبھی پلٹ واروں کو بھارتی انتہ پارٹی بھول گئی ہے جو ان پر حملے کیے گئے تھے اس کو بھی بھول گئی ہے اور کپل مصرہ کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے کیا یہ مجبوری ہے بھارتی انتہ پارٹی کی کیا کپل مصرہ جیسے اور بھی نیتہ ہیں جو ہی پارٹیوں کو چھوڑ کر آئیں گے اور بھارتی انتہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے دے گی کیا یہاں نیتکتہ کا کوئی مولے نہیں رہ جاتا ہے کوئی مول نہیں رہ جاتا ہے نیتکتہ کا جب بڑے بڑے آروپ لگایا جاتے ہیں آروپ پر تیروپ کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک دوسرے کو گھوٹالے باج بتانے ثابت کرتے ہیں وچار دھارائیں الگ لگتی ہیں لیکن وچار دھارائوں کا سودا کس طرح ہو جاتا ہے یہی پرینکا چطرویدی نے بھی ثابت کیا تھا شیف سینہ میں جا کر جب تک کانگریس میں رہتی تھی تو وہ اسی فاسزب کا ویروت کرتی تھی لیکن اسی گھڑ بندھن دل میں چلی جاتی ہیں اور جب وہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں جب وہ شیف سینہ میں شامل ہوئی تھی تب شیف سینہ بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ نہیں ہوئی تھی ہے پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ جا کر اس کے صحیح ہوگی دل میں بھی مل جانا کیا وچار دھاراؤں میں آپ جس طرح ایک وچار دھارہ پر چل رہے تھے اچانکی وچار دھارہ بدل جاتی ہے آپ کی تو کیا آپ کو وچار ہن ثابت کرتی ہے یہ بات کپل مشرا جس طرح عام آدنی پارٹی میں تھے اس فاسزم کا ویروت کرتے تھے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر نہت ہے تو کیا اب کپل مشرا بھی شامل ہو جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ٹکٹ مل جاتا ہے چناؤ لڑتے ہیں تو کیا وہ بھی وچار ہین ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایسے تمام سوال اٹھتے رہیں گے اس طرح کے نیتاؤں پر جو اپنے وچاروں سے سودا کریں گے لگاتار یہ بھی ثابت کرتے رہیں گے وہیں نیتا بھی کہ وہ وچار ہین ہیں اور ہم بھی اس بات کو کہنے سے چوکیں گے نہیں تو آپ کی سممند میں کیا رہا ہے کیا اس طرح کے نیتا وچار ہین ہیں کہ ان کی کوئی وچار دھارہ نہیں ہے مات ستہ کا سکھ بھوگنا ہی ان کی وچار دھارہ ہے اس سممند میں رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاریکرم کو لائک عوش کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا نمسکار